دیر سٹورنٹس کی ٹائپز کیا ہوتی ہے دیکھیں سٹورنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے جیسے یہ بات دیکھی تھی کہ 104 سنٹی میٹر اس میں ہم نے 104 کو نیومیریکل ویلیو کہا جبکہ سنٹی میٹر کو ہم نے یونٹ کہا اور یہ یونٹ لیندھ کو میر کرنے کے لیے یوز ہو رہی تھی بسیکلی یہ ہمارے پاس ایک ہم کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ الفاظ یا وہ لیٹرز جو کسی بھی فیزیکل کونٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں وہ الفاظ یا لیٹرز یونٹس کہلاتے ہیں جیسے دوز ورڈز آر لیٹرز دیٹرز دیٹرز یوز تو ڈسکرائب فیزیکل کونٹیٹیز آرکارڈ یونٹس اب جس طرح سے فیزیکل کونٹیٹیز کو ہم نے دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا جس لائک دیٹرز جو یونٹس ہیں ان کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بیس یونٹس جیسے نام سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیس کونٹیٹیز کو جن یونٹس میں ہم ڈسکرائب کریں گے وہ تمام کے تمام جو یونٹس ہوں گے ان کو بیس یونٹس کہیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ دیر آر سیمن بیس کونٹیٹیز جیسے ٹائم کے لیے ہم سیکنڈ یوز کر سکتے ہیں لیندھ کے لیے میٹر میس کے لیے کلو گرام انٹینسٹی آف لائٹ کے لیے کینڈیلا اماؤنٹ آف سابسٹینس اس کے لیے ہم مول یوز کرتے ہیں اب اسی طرح سے اگر ہم آگے چلیں تو جیسے بیس کونٹیٹیز سے ہم نے ڈیرائیب کونٹیٹیز کو فائنڈ کیا تھا بالکل اسی پیٹرن پہ جب ہم بیس یونٹس کو ڈیفائن کریں گے تو دیز آر دوز یونٹس ڈیٹ آر ڈیفائن آن ڈیفائن بیسی آف بیس یونٹس ہم ڈیرائیب یونٹس کو بیس یونٹس کی مدد سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں بھی یہ ایک اگزیمپل دیکھ سکتے ہیں کہ وولیم is a ڈیرائیب یونٹ اور وولیم کو لیندھ ویرث اور ہائٹ ملٹیپلائی کر کے فائنڈ کر سکتے ہیں لیندھ یہ بیس قوانٹیٹی ہے اور اس کی یونٹ میٹر ہوگی ویرث is اس کی بھی یونٹ میٹر ہوگی جبکہ ہائٹ یہ بھی لیندھ کی ہی ٹائپ ہے اور اس کی بھی یونٹ میٹر ہوگی اور اگر ہم ان تینوں کو ملٹیپلائی کریں تو وولیم کی جو یونٹ ہوگی وہ کیوبک میٹر ہوگی اور ہم یہ ایزی لی اوبزر کر سکتے ہیں کہ یہ یونٹ is ڈیفائن ان بیز یونٹ میٹر اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جنرل کانفرنس آف ویٹس اینڈ میرمنٹ یہ نائنٹین سکسٹی میں ہوئی تو اس وقت یہ بات دیکھی گئی کہ جو جیومیٹریکل کونٹیٹیز ہیں ان کو نہ تو ہم بیس یونٹ میں رکھ سکتے بیس کونٹیٹیز میں رکھ سکتے تھے اور نہ ہی ان جیومیٹریکل کونٹیٹیز کو ہم ڈیرائیب کونٹیٹیز میں رکھ سکتے تھے اب وہ کون کون سی دو جیومیٹریکل کونٹیٹیز ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی پلین اینگل ہوگی اور دوسری سالیڈ اینگل ہے اب پلین اینگل یہ ایکچولی ٹو ڈیمینشنل اینگل ہوتا ہے اگر ہم کو یہ ایک سرکل لے لیں جیسے یہ ہمارے پاس ایک سرکل بنا ہوا ہے تو اس سرکل میں جو بننے والا اینگل ہوگا اس کو ہم پلین اینگل کا نام دیں گے اور یہ ٹو ڈیمینشنل اینگل ہوگا اب اس الگ سی یونٹ سسٹم انٹرنیشنل میں ڈیفائن کی گئی کہ پلین اینگل کے لیے یونٹ ریڈین رکھی گئی جبکہ سالیڈ اینگل کے لیے سٹی ریڈین کا یوز کیا جاتا ہے اب ہم یہاں پہ ان کو ڈیفائن بھی کریں کہ what is ریڈین تو جیومیٹریکل کونٹیٹی ہوگی اس کی لیند ریڈین آف سرکل کے برابر ہو ایسا انگل جس انگل کے کریسپانٹ ہمارے پاس ایک آرک لیند آ رہی ہو اور اس آرک لیند کی جو آرک کی جو لیند ہے جیسے میں ایکزمپل لے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اگر ایکزمپل ہم اس کو اے کہہ دیں اسے بی اور اسے سی کا نام دے دیں اے اسے سی تک یہ جو ہمارے پاس آرک لیند اس طرح سے آ رہی ہے اگر ہم اس لیند کو کنسیڈر کریں تو یہ کسی بھی صورت ریڈیس کی لیند کے برابر نہیں آ رہی لہذا یہ جو انگل بن رہا ہے انگل تو ہے یہ لیکن ایک ریڈین نہیں ہے ایک ریڈین ہونے کے لیے یہ جو آرک کی لیند ہے تو اس کو پھر ہم اپنے لفظوں میں اگر دیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اینگل سب تینڈ ایٹ سینٹر آف سرکل آرک لیند ایز ایک لیند آف ریڈیس اب کسی بھی سرکل ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ کس ریڈیس کے برابر ہو کسی بھی ریڈیس کے برابر آرک لیند آجائے تو اس صورت میں جو اینگل سینٹر کے ساتھ بن رہا ہوگا اس اینگل کو ریڈین کا نام دیں گے ریڈین اینگل اور اب اسی طرح سے ہم سفیر چونکہ اندر سے مکمل طور پر فیلڈ ہوتا ہے تو لہٰذا جب ہم سٹیر ایڈین کی بات کریں گے تو چونکہ یہ سالیڈ اینگل میں بن رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ اس 3D اور اس کو اگر دیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ کسی بھی سفیر کے سینٹر کا اگر ہم ایک سیکٹر نکال لیں ہم اس کا ایک انر پارٹ وہ کٹ کر کے اس طرح سے باہر نکال کہ جس طرح میں نے یہاں بھی یہ دیگرام میں بنایا ہے کہ یہ ایک سیکٹر ہم نے اس سفیر کے اندر سے کٹ کر کے باہر نکال اب یہاں پہ جو سینٹر ایکوال نہ ہو جائے ایسا انگل جو سینٹر آف سفیر کے ساتھ بن رہا ہو اور اس انگل کے کرسپاؤنڈ جو سیکٹر کا سرفیس ایریا آرہا ہے سکیر آف ریڈی آئی آف دس سفیر تو اس صورت میں جو سینٹر کے ساتھ انگل بنے گا اس انگل اس سٹری ریڈین ہم سٹری ریڈین کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سٹری ریڈین سپنڈ آف سفیر بائی آف سرفیس سرفیس آف سکیر آف ریڈی آف دس سفیر آف